گنتی اکیسمہ باب اور جب ارداد کے کے نانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھاریم کی راہ سے آ رہے ہیں تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا تب اسرائیلیوں نے خداون کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تُو سچ مجھ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے اور خداون نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کہنانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا چنانچہ اس جگہ کا نام بھی حرما پڑ گیا پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بہر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے آجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے تب خداون نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداون کی اور تیری شکایت کی سو تو خداون سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا اور ایسا ہوا کہ جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اسپیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور آبوت میں آ کر دیرے ڈالے پھر آبوت سے کوچ کیا اور ائیے عبریم میں جو مشرق کی طرف معاب کے سامنے کے بیابان میں واقعہ ہے دیرے ڈالے اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں دیرے ڈالے جب وہاں سے چلے تو آزنون سے پار ہو کر جو آموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے دیرے ڈالے کیونکہ معاب اور اموریوں کے درمیان ارنون معاب کی سرحد ہے اسی سبب سے خداون کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے واہیب جو صوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کی ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور معاب کی سرحد سے متصل ہے پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے اور وہی کوہاں ہے جس کے بارے میں خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دھوں گا تب اسرائیل نے یہ گیت گایا اے کوئیں تو اُبلا تم اس کوئیں کی تعریف گاؤ یہ وہی کوہاں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے آسا اور لاتھیوں سے کھودا تب وہ اس دشت سے متنا کو گئے اور متنا سے نہلیل کو اور نہلیل سے بامات کو اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو معاب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یش میں نظر آتا ہے اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے ہم کھیتیوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کونوں کا پانی پیئیں گے بلکہ شاہرہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا اور اس نے ہیز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر اور نون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی ہسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے ہسبون اموریوں کے بادشاہ یہی سون کا شہر تھا اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا اسی سباب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ ہسبون میں آؤ تاکہ سہیون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے کیونکہ ہسبون سے آگ نکلی سہیون کے شہر سے شولہ برامد ہوا اس نے مواب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا اے مواب تجھ پر نوحہ ہے اے کموس کے ماننے والوں تم ہلاک ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سہیون کے حوالہ کیا ہم نے ان پر تیر چلائے کو جو وہاں تھے نکال دیا اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بھڑے اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادری میں ان سے جنگ کرے اور خدا ان نے موسیٰ سے کہا اس سے مت در کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے سو جیسا تُنہیں اموریوں کے بادشاہ سہیون کے ساتھ جو ہبسون میں رہتا تھا کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا موسیقی موسیقی